سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا موٹر وے کیس میں ہوش ربا انکشافات ہو رہے ہیں ایسے سے انکشافات کے خون کھول اٹھتا ہے شرم آتی ہے کہ کس طرح کا ہمارا نظام ہے کس طرح کی ہماری انویسٹیگیشن ہے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں صرف چند چیزیں شفقت ایک اور مرکلزی ملزم جو گرفتار ہوا اس نے انکشاف کیا کہ جی مل کر بارداتے کی جاتی تھیں اور ایک اور شخص بالا مستری بھی گرفتار ہوا ہے جو کئی بارداتے مل کر کر چکا اس نے بھی اس جرم میں شامل ہونا تھا لیکن جب اس کو بلایا گیا تو وہ وہاں سے واپس چلا گیا تھا اب یہ جو عابد علی بتایا جارج اس کا نام جو مرکلزی ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا یہ زمین کے تنازے پر قبضے کے چکر میں اپنے مامو کو بھی قتل کر چکا ہے قتل اجتماعی زیادتی ڈاکہ زنی اس کے آٹھ مقدمات ہیں اس پر اور ایک اور حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں کہ آٹھ اگست یعنی اب سے تقریباً ایک مہینہ پہلے آٹھ اگست کو یہ زمانت پر اہا ہوا تھا اور اس کے تقریباً ایک ماہ بعد اس نے اگلی باردات کر دی اور یہ موٹروے سانیہ ہو گیا اور سوچیے ذرا کہ اگر اب بھی یہ میڈیا میں ناتا اتنی ہائپ نہ بنتی تو پھر بھی کچھ نہیں ہونا تھا اس نے اس کے بعد اگلی باردات پر نکل جانا تھا اور ایک دو ماہ بعد پھر اگلی باردات پھر ابھی شاید کسی میں اگر پکڑا بھی جاتا تو پھر زمانت پر رہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اجتماعی زیادتی کے مجرمان زمانت پر رہا ہوتے ہیں اس کے بعد اگلی باردات کرتے ہیں اب جو اجلاس ہوا ہے وفاقی کابینہ کا اس میں سب نے کہہ دیا جی سزائیں سخت کی جائیں سزائیں سخت کی جائیں عمران خان صاحب وزیرعظم پاکستان بھی اس پر بڑے رنجیدہ تھے اور انہوں نے کہا کہ بلکل اس کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے لیکن کیا سزائیں سخت کرنے سے معاملہ حل ہوگا کیونکہ جو سزائیں پہلے ہیں وہی نہیں دی جا رہی یعنی آٹھ مقدمات میں اس کے خلاف درج ہیں اجتماعی زیادتی اس میں شامل ہے کسی ایک مقدمے میں بھی اگر سزا ہو جائے تو اس کو تو آٹھ دس سال سے پہلے تو سورج کی روشن نصیب نہیں ہونی چاہیے تھی اس مرکز ملزم کو اور یہ شفقت یہ بالا مستری یہ وقال الہسن یہ عباس یہ سب مل کر بارداتیں کرتے رہے ہیں ہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس باردات میں نہیں تھے میرے ساتھ اسد خرل صاحب باب ڈوگر صاحب موجود ہیں اسد خرل صاحب یہ کس طرح کا یہاں جیڈیشل سسٹم ہے ہماری تفتیش ہے پولیس ہے کہ آٹھ مقدمات اس پر قتل تک اجتماعی زیادتی بھی ڈاکے بھی اور اس کے بعد آٹھ اگست کوئی زمانت پر یہا ہوتا ہے تو جن لوگوں کی وجہ سے اس کو زمانت ملی کیا ان پر کوئی نہ کوئی ان کا کوئی نہ کوئی قصور بیچ میں شامل نہیں کہ اگر اس کو زمانت نہ ملتی تو آج یہ باردات نہ کر سکتا ہے یہ اور اس کا ساتھ ہی شفقت صاحب 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 کل بھی یہی بات ہوئی تھی اور یہی میں نے کہا کہ معاملہ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جو دوبارہ بار بار آ کے معاشرے کے اندر جرم کرتے ہیں جب تک ان کو چھوڑنے والے ان کو سہولتکار جو ہیں ان کو سزائیں سکت سے سکت نہیں دی جائیں گی اس وقت تک یہ جو معاملات ہیں یہ اسی طرح ہی چلتے رہیں گے اسی طرح یہ واقعات اجتماعی زیادتی کے بھی کرتے رہیں گے ڈکیتیاں بھی کرتے رہیں گے جائداد کے تنازع کے لیے اپنے مامو اور دیگر لوگوں کو بھی مارتے رہیں گے اور یہ دندناتے بھی رہیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ چار پانچ لوگوں کو آپ نے بتایا شفقت پکڑا گیا اس سے پہلے وہ بھی اس کی بھی اجتماعی زیادتی کے واقعات ڈکیتی کے واقعات اور دیگر سنگی نویت کی وارداتوں میں وہ ملوث نکلا ہے وہ کس طرح باہر پھر رہا تھا اس کے بعد اس کا جو ساتھی مرکزی ملزم آبد ہے آٹھ واقعات اس کے حوالے سے اب ریکارڈ نکلا ہے کہ جناب مامو کو جائداد کی خاطر انہوں نے قتل کیا اجتماع زیادتی کے واقعات ہیں دیگر سنگی نویتی کی وارداتیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ وکار علیہ حسن عباس اور اقبال ورفبالہ مصری یہ پانچ لوگوں کا ایک گینگ ہے سر ابھی تک پانچ ہیں اور ابھی تک پانچ اور معاشرے میں اس طرح کے اور بہت سارے ناسور ہیں اور آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے بہت بڑی بڑی ہیڈلائن لگتی ہوتی تھی اوڈ گینگ وہ بھی یہی کرتے تھے کہ خواتین کے ساتھ جب گھروں میں ڈکیتیاں کرتے تھے تو وہ خواتین کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے ان کا معمول ہوتا تھا اور پولیس کو پتا چل جاتا تھا اور بہت سارے ایسے واقعات میں اس کا ویڈنس ہوں پولیس کے پاس آتے تھے لیکن وہ ڈکیتی درج کراتے تھے زیادتی وہ نہیں لکھواتے تھے وہ کہتے ہیں ہماری بیٹیوں ماں بہنوں کی عزتیں ہم خراب کرنے کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا جو سزا ڈکیتی میں بھی اگر اس کو ہم دلوا لیں ملزموں کو تو وہی کافی ہے اب معاملہ ایک اچھی اس میں پیشرفت ہوئی ہے اسامہ صاحب کاش یہ حکومت کر لے فیصل وابدہ صاحب نے کہا کہ جناب جو اس طرح کے ریپسٹ ہیں ان کو نامرد بنانے کے لئے ہمیں قانون سازی کرنی چاہیے اس کے ساتھ فیصل جو سینٹر ہے وہ بھی ملے وزیراعظم عمران خان نے اپروول دے دی اب معاملہ یہ ہے کہ اسامہ صاحب جو اجتماعی زیادتی کے واقعات ہیں ان میں پہلے بھی کوئی فانسی کی سزا نہیں تھی وہ تو اجتماعی زیادتی کے ساتھ اگر قتل ہوتا ہے تو اس میں فانسی کی بات آتی ہے زیادتی کے حوالے سے فانسی نہیں ہے لیکن وہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو ایک نئی انہوں نے ایک قانون سازی اگر کر لیتے ہیں تو اسامہ صاحب اس سے بڑا ڈیٹرنس نہیں ہوگا سن لیں ایسا ایسا نصور مجھے آٹھ داس سال تو اس کو باہر نہیں آنا چاہیے تھا چھوڑ دیں نامردی کی سزا فانسی ایسا نصور جب نامرد بن کے معاشرے کے اندر پھرے گا مجھے بتائیں اس میں بھی زمانت پر رہا ہو گیا میں ابھی بتاتا ہوں بابر صاحب زمانت پر رہا ہو گا لیکن نامرد بن کے جب وہ پھرے گا جگہ جگہ تو وہ ڈیٹرنس ہوگی سزا ہوگی ہی نہیں کیسے ہوگی وہ تو ایمبلیمنٹ کے پر رہا ہو گیا اگر زمانت پر رہا ہو گیا اب نہیں ہوئے اگر یہ قانون بن جاتا ہے اگر قانون بن جاتا ہے تو کنوکشن یہاں سے شروع ہوگی اس کو نامرد بنایا جائے گا اور جب نامرد بن کے وہ محاشرے میں پھرے گا تو وہ عبرت کا نشان بنے گا وہ چلتا پھتا اشتہار ہوگا وہ ایک ڈیٹرنس ہوگی میں سمچھا ہوں یہ اگر حکومت کر لیتی ہے زبانی جماع خرچ نہیں اگر واقعی حکومت یہ کر لیتی ہے تو یہ واقعات میں بہت حد تک نہیں پولیس کیا کہہ رہی ہے پولیس کا بیان سن لیں پولیس نے خاتون کا بیان ریکارڈ کرانی کوشش کی اب وہ بھی تک بیان نہیں ریکارڈ ہو پا رہا تو پولیس کہہ رہی ہے کہ جب تک خاتون کا بیان ریکارڈ ہوگا یہ کیس آگے بڑھنا مشکل ہے اب مجھے بتائیں جس طرح کے خواتین سے سوال ہوتے ہیں عدالتوں میں جا کے اور زیادہ ترمیو آتی نہیں ہوں گی یہ پہلی میرے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا اب میں تھانوں میں جا کر دھکے کھاؤں پھر عدالتوں میں جس طرح کے سوال ہوں گے یہ تو ہمارا سسٹم ہے سابر صاحب تو پھر یہ چا کریں اب سابر صاحب سب سے پہلے سسٹم تو سارا گل سڑ گیا ہوگا سسٹم تو ہے ہی نہیں ہے سسٹم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اگر سسٹم ہوتا تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ پندہ پندہ وارداتوں کے لوگ اس سریاں پھر رہے ہوتے دندنا رہے ہوتے ایک تو یہ ہے کہ یہ پورا گینگ ہے یہ ڈکیتیاں کرتا ہے یہ چوریاں کرتا ہے گینگ ریپ کرتا ہے اس کے بعد جو ملزمان جو وکٹم پارٹی ہوتی ہے بچاری جو مظلوم ہوتے ہیں اس کو دھمکیاں ان کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے یہ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں جا کے اور پولیس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے پولیس کے تو حالات یہ ہے کہ پولیس پارٹی اس کو گردتار کرنے گئی وہ بی بی کے ساتھ وہاں سے دوڑ گیا اس کی بیٹی کو اٹھا کے لئے ہیں اسامہ صاحب اتنے ہائے پروفائل کیس میں جب پولیس وہاں پر ریڈ کرنے گئی ابھی تک یہ چیز ڈائجیسٹ نہیں ہوئی کہ وہ وہاں پر پولیس کے سامنے بھاگیا اپنے بی بی کو لے کے بھاگیا میں آپ کوئی بار چیز بتا رہا ہے شفقت کہہ رہا ہے کہ ہم یہ بارداد کرنے کے بعد ہماری بہن وہ آنی ہے دو گھنٹے دو گھنٹے اس جنگل میں رہے ہیں جنگل میں بیٹھے رہے ہیں اور پولیس نے کچھ نہیں باتھ دھونڈا ہی تک نہیں کس نے ایفٹ ہی نہیں کی کہ وہ ساتھ یہاں پر ابھی ہو سکتے ہیں سامن صاحب مجھے ایک باب بتائیں میرا ایک سوال ہے اب بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا اپریشن کر دیا جائے کسٹریٹ کر دیا جائے یہ سارا کچھ مجھے ایک باب بتائیں خلصہ اگر یہ کیس میڈیا ہائپ میں نہ آتا اگر وہ فیملی چپ کر جاتی بندامی کے ڈر سے اب بھی تو خموش ہو گئے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ پہلے چپ کر جاتی کہ کیا ایف آئی آر کروانی ہے اس میں تو اپنی بدنامی ہے موتانی پولیس پکڑے گی نہیں پکڑے گی ہمیں بڑھاتی رہے گی پون کرتی رہے گی کہ یہ کوئی قصص سے تعلق تھا مجھے ایک باب بتائیں کیا یہ ملدمان گرفتار ہونے سے سوال ہی نہیں پیدا اور انہوں نے اور اس طرح کے وارداتیں کر دی تھی کر چکے ہیں اب آپ سامن صاحب آٹھ نو جو یا گیارہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا کتنی ایسی وارداتیں ہیں جس میں بچاری فیملیاں جو ہیں بدنامی کے خوف سے چھپ کرنے بیٹھ گئی ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں وہ تو ریپورٹ ہی بھی کیس ہوتے ہیں ڈوگر صاحب سلام صاحب یہ جو مردی جو مردی سزا رکھ دیں جب تک سزا پر عمل نہیں ہوگا جب تک پولیس بننے کی پتر نہیں بنے گی جب تک کرکشن کا پولیس میں خاتمہ نہیں ہوگا جب تک ٹھیک لوگ ایسی چھو نہیں لگیں گے جب تک انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوگی جب تک عدالتیں جو ہیں پرائیٹی پین کیسیز کو نہیں لیں گی یہ چیز چیز اچھا ایسا کچھ ہو سکتا ہے آپ جو مردی سزا رکھ دیں آپ نے قتل کی سزا سزا موت رکھی ہے مجھے بتایا کتنے لوگوں کو سزا موت ہوئی ہے مجھے تو بتایا سٹیٹس تو کٹے کریں ریپ میں کنکشن ریٹ بلکہ اوورال ہی ہمارا کنکشن ریٹ تو پانچ پرسنٹ ہے یعنی سو میں سے پانچ ملزموں کو تو سزا تک پہنچ جا پاتا ہے ہمارا سسٹر جب تک سزائیں نہیں ہوں گی جب تک آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک جو مردی سزا رکھ لیں اس پر عمل رہ بند نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں یہ وہ ملک ہے جہاں پر دن دن آتی ہوئی گاڑی آتی ہے ایک ایم پی ایم پی کی وہ ایک بند پولیس والے کو سارے اہم ساری قوم کے سامنے نیچے دیتی ہے ساری قوم ویڈیو سے دیکھتی ہے اور وہ چھوٹ کے چلا جاتا ہے یہ ہے آپ کا سسٹم یہ ہے آپ کا نظام یہ سمیں جو طاقتور ہے جو مردی کر لیں ساری قوم اس کو دیکھ رہی ہے سارا سسٹم اس کے سامنے بے بس ہے یہ وہ سسٹم ہے جس میں میاں نواشیف صاحب جو ہیں وہ نیب سے ایک دم ہسپٹل ہسپٹل سے وہ باہر چلے جاتے ہیں اب ساری قوم یہ کہہ رہی کہ ان کو واپس بلائیں وہ کہتے میں نہیں آتا یہ آگے ہم نے تفصیل سے بات کر دیم اسامنہ صاحب یہ گلہ تھڑا سسٹم ہے سر کس نے بدلنا ہے امران خان صاحب کل کہہ رہے تھے کہ اوپر سے ہم نے کرپشن ختم کر دی ہے میری کابینہ میں یہ اوپر سے کیا ملعب ہے اسامنہ صاحب مجھے پہلے یہ سمجھایا یہ اوپر سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا میری کابینہ میں بزدار انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میری کابینہ جو ہے وہ ساری اماندار ہے میری جو پجاب کی گورنمنٹ ہے وہ اماندار ہے اگر امران خان صاحب نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ان کے سارے لوگ جو وہ اماندار ہیں وہاں سے کپیوں کا سپائیہ ہو گیا تو پھر اس سسٹم کا اور ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے اچھا ارکرل صاحب یہ نہیں سرٹیفکیٹ دیا ابھی وہ امران خان صاحب کی یہ پرسیپشن ہے یا وہ یہ سمجھیں اب تک جو ابھی ہمارے کلیگ عمدان خان بتا رہے تھے ملاقات میں کہ وہ کہتے ہیں جو اور لگائیں گے وہ اس سے زیادہ کرپٹ آ جائیں گے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے وہ سٹیفکیٹ نہیں دے رہے ان کو یہ خرچ ہے کہ جو اور لگائیں گے اس سے بھی زیادہ معاملہ تیز ہو جائیں گے اب اس سے زیادہ آپ کیا ایک بے بسی پھر سر یہ کہہ دینا کہ آپ کمپرو مائز کا شکار ہو رہے ہیں آپ نے لیسر جو کرپشن ہے جو لیسر آپ سمجھتے ہیں جو کم کرپشن ہے اس کے اوپر آپ نے سمجھوتا کر لیے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں بالکل اس پہ زیران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کل ہی یہ بیان دیا ہے کہ جی ایسی سی پیو کا جب پوچھا گیا اور اس کے علاوہ آئی جی کب تک رہے گا انہوں نے کہا کچھ گارنٹی نہیں ہے پرفارم کرے گا ترہے گا کیونکہ آخر میں لوگوں نے آئی جی سے سی سی پیو سے سوال نہیں کرنے سوال ہونے ہے بزدار سے مجھ سے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے آپ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں آپ عدالتوں کو سمجھتے ہیں عالی عدلیہ میں جو ججز ہیں میں نے خود سنا ہے کہ وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ بھی کچھ بتا دیں کوئی روشنی ڈال دیں کہ کیا کیا جائے کہاں سے کئی سے پریشنے کے لائکر لگائے جائیں مرکہ کا سی 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 سیم کو برطنی آکے ہم لیا ہے دشکوٹلینڈ یارڈ کو یہاں اللہ کر لگا دیں کہاں کریں یہی لوگوں سے کام لیا جا سکتے ہیں باہر کیا فریشنی باہر کیا فریشنی اس سی 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 پر یہ ہے کہ وہاں پر تگڑا ہے یا مضبوط ہے یا کمزور ہے جو پکڑا رہے گا اس کو سزا ہوگی اس وہاں پر یہ نہیں ہے ریاستہ مدینہ کی دیفنیشن کیا ہے ریاستہ مدینہ میں ایک جسس ہوگا انصاف ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو انصاف ہوگا اب یہاں پر کیا انصاف ہے کہ جو طاقتور ہے وہ نکل جاتا ہے جانگیتری نکل گیا نواشف نکل گیا وہاں سے جو طاقتور ہے وہ نکل گیا میری بادمی کو پکڑ لیا جب اس طرح کا سسٹم ہوگا تو پھر اللہ ہی مالک اچھا آپ طاقتوروں کی بات کریں ایک طاقتور شخص نے اسی واقعے کے حوالے سے ایک بیان جو بہت زیرے بیعث ہے انہوں نے آپ کو دکھانا چاہے اچھا اب اس بیان تک بس نہیں ہوئی اسرد خرل صاحب اور بابر ڈوگر صاحب اس کے بعد تیملین کی طرف سے ایک کیاہ جا رہا ہے کہ جی پورا بیان چلا دیں اچھا ہم نے پھر بھی پورا چلا بھی دیا اور اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں عذرِ گناہ بتر از گناہ کہ آپ پھر اس کا عذر پیش کر رہے ہیں ایک طرف سی پیو سے آپ کہتے ہیں صیفہ دیں صیفہ دیں اور اس کے بعد آپ کا بیان دیکھ لیں کہ الحمدللہ جہاں میں واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے بڑے بھائی نے بنائی تھی جناب وہ موٹر میں بنائی تھی یہ منٹیلٹی کیا ہے کہ اتنا ایک گنونہ واقعہ ہو گیا آپ اس پر توجہ دینے کی وجہ ہے اس واقعے کو استعمال کر رہے ہیں کہ جناب موٹر میں بنائی تھی تختیاں ہماری ہیں مراد سعید رسپونسیبلٹی مان رہے ہیں وہ ذمہ داری آپ نے اوپر لے رہے ہیں اور دوسری طرف موصوب جو ہے وہ کریڈل لے رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب یہ جو آپ کو میں مخاطب کر کے اور میاں نواز شریف صاحب آپ کو مخاطب کر کے ناظرین آپ کو مخاطب کر کے جیے میں بات کر رہا ہوں اور یہ کو میں سنی سنائی بات نہیں ہے یہ اس بندے نے مجھے بات بتائیا جو موٹر وے کا پاکستان کا کنٹری مینجر تھا اور اس نے کہا کہ جب موٹر وے یہ بنا تھا منصوبہ لاہور اسلامباد تو اس کے اندر جو کرپچن اور کیک بیکس کے پیسے سے جو نیب نے ڈھونڈ سکا اس سے وہ پارک لین کے فلیڈ لیے تھے اور وہ پیسہ جو ایج پر لا پاکستان میں وہ پہلے موپلائزیشن چاردیز ہوتے ہیں وہ پاکستان میں آنے چاہیے تھے لیکن وہ باہر بصول کیے گئے وہ باہر ٹرانزیکشن ساری ہوئی اور وہ بندہ مجھے بتا رہا ہے اور ساتھ لاہور اسلامباد موٹر وے جو اس کی جو اس کا جو بڈ ہوئی تھی یعنی یہ جو کونٹریکٹ ہوا تھا اس میں جو چینجیز ہوئیں اور جو ایسکیلیشن چارجز ڈالے گئے وہ جو میری کتاب سپریم کورٹ میں بطور ایویڈن جس میں باسٹ سفے کی پوری منیٹ ریل تھی کہ لاہور اور پنجاب سے اور پاکستان سے نوازشری فیملی نے پیسہ لوٹ کے پارک لین کے فلیڈ کس طرح لیے اس میں پوری ایک ایک چیز کی ڈیٹیل تھی اس کے اندر وہ دونوں یہ سرپرائز تھا بلکہ وہ مرار سعید نے کہا کہ یہ آپ نے کتاب کے اندر یہ جو لگایا ہوا ہے دونوں کونٹریکٹ کی کوپی کہ پہلا اور پھر اس کے مام دوسرا یعنی کتنے سو عرب اس میں اضافہ کر دیا گیا اسکیلیشن چارجز اس میں بڑھا دیے جائے تو یہ معاملہ ہے اس پہ کریڈ لینے میں شرم تو ان کو بلکل بھی نہیں آتی اس پہ کیا کریڈ لینے اور پھر بات یہ ہے کہ معاملہ ایک اور ہے ایک درندگی کا آپ اس کے حوالے سے بات کریں ہر جگہ پہ اپنا کریڈٹ اپنے بیاں مٹھو بننے کی یہ جو ان کو ایک خبت ہے نا شباز شریف کو یہی نیو والے بچارے تنگ آ جاتے تھے چار چر گھنٹے چھے جے گھنٹے ان کو تقریریں سنا سنا کے وہ بات جو بولتے رہتے تھے شباز شریف صاحب یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ جو پولیس ہے اس کی بھی میں نے کوئی پندرہ بیس سال ٹریننگ کی ہے کہ جو پولیس یہاں پر پہنچتی رہی ہے جو آٹھ یہ مقدمات تھے اور اس کے باوجود یہ ہر مقدمے میں چھوٹتا رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ معاملہ 2013 والے میں بھی اپنے کی ٹویننگ نظر آن 2013 والے میں بھی سانیہ کسور کے اندر جو واقعات ہوئے یہی پولیس تینی کی حکومت تھی کتنی دفعہ ملزم چھوٹتے رہے وہی لوگوں کو چھوڑا جاتا رہا ہے امران کو بھی چھوڑ دیا گیا تھے پکڑ کے اسلام صاحب اسلام صاحب یہ بندہ دس سال میں جب آپ کا چیز انسی کر رہا ہے اس کے ان کے دول میں سانیہ موڈل ٹاؤن ہوا اس میں جس طرح پولیس نے بے گناہ لوگوں کو مارا دس سال کو تسلسل سے لیکن اس سے پہلے بھی اوہرال دیس سال تک سیس سال تک مہتر کر رہا ہے صاحب میں نے دس سال ڈائریکٹ سی ایم کی بات کر رہا بلکل کہ جس طرح سے سانیہ موڈل ٹاؤن ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے وہ جو بے گناہ لوگوں کو مارا گیا نہتے لوگوں کو مارا گیا اس کا ذمہ داری کون ہے یہ وہی تھے جب ننی زینب کا مردہ ہوا تھا یہ دان نکار نکال کر وہ مائک ان سے کینچ رہے تھے اور دان نکار نکال کر بتا رہے تھے کہ ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں مسئلہ یہ کہ شہواشی صاحب دس سال آپ پجاب کے چیز انسیر رہے ہیں اور اس میں کیا خرابی ہے نظام ہے اس کو مزید بہتر قصہ سے کیا جاتے تھے آپ وہاں پہ ڈنگے ماریں اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کو قطن پروانی کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے ہیں یہ بے حسی کی انتہا ہے یہ بے حسی کی انتہا ہے مگر یہ وہ بندہ ہے دنی زینب کا والد جو بچارہ اس وقت دکھی ہے بچارگی کی تصویر بنا ہوا ہے وہ اگر بات کرنے لگا تو اس کے آگے سے مائک اٹھا لی ہے اس کے آگے سے مائک اٹھا لیا موڈر تاؤ کے چوزہ بندے مر گئے اس کے تو آج تک آپ نے نہیں بتایا اس کی تو اس کی بھی زمدر یہ آپ پر ہے اور آج اگر اتنا بڑا واقع ہوا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں موٹر وے ہم نے بنائی تھی یہ قوم کو بتانے والی چیز ہے انہوں نے باپ کے پیسے سے بنائی تھی نہیں نہیں کبھ باپ کے پیسے سے بنائی تھی کبھ پارٹی فانڈ سے بنائی تھی قوم کا پیسہ ہے اس میں بھی اگر آپ صرف شہباز صریف صاحب کیوں کہہ رہے ہیں ان کو پاگل کر دی ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہ رہا ہوں اب آپ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک اور چیز نوٹ کے اگر ہے تو اسے اپنے اقتدار سے ہے اسد یہ دوبارہ اگر آپ چلا سکتے ہیں شہباز صریف صاحب نے جب یہ بات کہی ہے میں پر پروڈیسر سے کہہ رہا ہوں دوبارہ چلائیں جب انہوں نے کہا ہے تو پر دیکھئے کہ ریاکشن کیا تھا مسلمی قنون کے لوگوں کا خاجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ ایک منٹیلٹی ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں جی شہباز صریف لیکن صاحب نے تو جملہ کہا لیکن اس کے بعد اس کی تائید آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہو رہی ہے اسامہ صاحب دیکھئے 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 سامہ صاحب یہ دیکھئے سوچ کیا ہے یہ صرف شہباز صریف نہیں ہے پور اس شخاجہ صریف بیٹھے ہیں سب لوگ اس میں شامل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی تشریح پر اپنے دور میں سرکار کے اربور پر خط کیے بڑے بڑے اخبارات میں فرنٹ بیگ پر ان کی تصاویر ہر جگہ سارے شہر میں ان کی تصاویر ہوتی تھی انہوں نے جو ڈی سی ڈیپٹی کمیشنر کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے اس قائد ازم ثانی لکھا جائے میرے اشتہارات چودہ اگست کو انہوں نے ایک آرڈر جاری کیے تھے تمام ڈیپٹی کمیشنر کو کہ میری جو تصاویر لگائے تھے اس کے ساتھ قائد ازم ثانی لکھا جائے یہ وہ بندے تھے جو ذاتی ہینڈ اوٹ جاری کروایا کرتے تھے کہ ایک ہینڈ اوٹ ہوتا تھا کہ چینیز مجھے مل کے گئے اور دوسرا ہینڈ اوٹ یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے میری انتہائی تعریف کی یہ خود ہی اپنا ہینڈ اوٹ جاری کروا رہے ہیں اسامہ صاحب ان کو صرف اپنی تعریفیں چاہیے کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں اور عام آدمی کا میاں نواز شریف صاحب نے اپنے تصیدوں میں وہ گمل بادشاہوں کی طرح ایک کتاب بھی چھپائی تھی اور کہا کہ یہ ساری لیبریریز میں ہونی چاہیے تمام سرکاری لیبریریز میں یہ کتاب موجود ہونی چاہیے ایک کارنامے میاں نواز شریف کے کہ کیا کیا ہیں کیا کیا انہوں نے کیا تو یہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے مگر اب کیا خرل صاحب اس پر معافی مانگنی چاہیے شہباز صریف صاحب کو سی سی پی او انہیں تو معافی مانگ لیا اتنا دباؤ آیا اتنا دباؤ آیا انہوں نے اگر مگر کے بغیر انہوں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا شہباز صریف صاحب کو بھی معافی مانگنی چاہیے جب آپ نے پہلے سی سی پی او کے صریفے کا مطالبہ کیا ہے تو خود بھی تو کوئی آپ گریس دکھائیں اس کے لئے میرا حل شرم آیا ہونا لازم ہے اور جو کہ میرا نہیں کیا حل شباز صاحب مانگنی میرا خیال ہے مانگنی ان کو کوئی اس سے کوئی یہ ان کی روٹین ہے عدالت کے اندر جو موکر صاحب اس طرح بتایا عدالت کے اندر کسی کی پیشی ہو کوئی کرپشن کا کیس ہے چھپن کمپنیوں کا کیس ہو آشیانناکس کیس ہو مانگنی لانڈرنگ کا کیس ہو عدالت میں جون یہ ٹیپ کا جس طرح بٹن ہوتا ہے وہ چل پڑتا ہے وہ جون کے سر چلاتے ہیں کہ جناب میں نے خدمت کی میں نے اتنے پیسے بچائے اس پروجیکٹ میں اتنے بچائے اس میں اتنے بچائے لیب ان کو پوچھتا تھا کہ جناب آپ نے یہ کرپشن کی ہے اس پر کوئی سزا تو نہیں ہو سکتی کہ جناب میں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی یہ منصوبہ میں نے اتنی بچت کی یہ میں نے ایک تیار جالی چپوائے تھے کہ میں نے اس منصوبے میں اتنی بچت کر لیا اس میں اتنی اپنے طور پر آپ پہ ہی اداد و شمار بنا رہی ایسے ایسے جملے بولے جا رہے ہیں میں نہیں دکھا سکتا آپ میں بول سکتا ہوں مجھے یہ بتائیں کبھی میں آپ کو بتا رہا ہوں بطور دو سال ہوگی اسامہ صاحب دو سال کے اندر مریم نواز بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتی سر یہ جملہ مریم نواز بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتی بہات شریف کا کبھی ٹوٹ ارکت میں آیا اور کچنگی جناب سور پہ ہوگی کبھی ٹوٹ ارکت میں آیا دیکھا آپ نے کبھی یہ ٹوٹ ارکت میں آیا کہ دو سو سے اوپر گھی ہوگیا ہے کبھی یہ ٹوٹ آیا کہ پیٹرال جو مہنگا ہوگیا ہے اس پر پریس بان گھی ہو کبھی یہ کہا ہوگی جناب آٹا مہنگا ہوگیا ہے ان کا کوئی معاملہ ایسا کبھی یہاں پہ کوئی عوام اپوزیشن لیڈر ہے کیا اب تک انہوں نے عوام کے دکھ درد کے اندر انہوں نے کہا کون سی عوام نہیں معافی کون ساپ پروٹسٹ کیا بے شرمی کی انتہا ہے کہ اس کو کوئی ربط بنتا ہے ایک مصوم خاتون جو ہے وہ بچاری وہاں پر ٹیول کر رہی ہے اس کے حساب وہاں پر گرندگی ہوئی وہاں پر اس کا ریپ ہوا اور اس کا کوئی لنک بنتا ہے کہ یہ جو موٹر میں بنی سے یہ حملے بنائی تھی یہ واقع ہے وہاں کوئی اس کا اس سے تعلق بنتا ہے یہ تو قوم کے جو زخم ہیں ان پر مزید نبو اور نمک چھڑک سر شکر کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اس کے بعد جن جنگلوں میں لے گئے تھے وہاں درخت بھی حملے لگوائے تھے انہوں نے ایک عورت ہے اس کے ساتھ بجائے کہ آپ ازاریم دردی کریں آپ یہ گنوانے لگے ہوئے کہ یہ سڑک ہم نے بنوائی یہ سڑک ہم نے بنوائی بریک کا وقت ہے بریک کا وقت ہے آپ کو بریک کے بعد ہم دکھائیں گے چرمین نیب کیا کہہ رہے ہیں شکوا کیا ہو رہا ہے جوابی شکوا کیا آ رہا ہے کون کون کیا کہہ رہا ہے دکھائیں گے سب بریک کے بعد چرمین نیب سے بہت سے شکوا کیے جاتے ہیں کہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے یعنی صرف اپوزیشن کا ہوتا ہے معصوم لوگوں کو پکڑا جاتا ہے صحیح طرح تفتیش نہیں کی جاتی کیا شکوا کیے گئے ہیں چرمین نیب سے اور اس کا جواب انہوں نے کیا دیا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تو ایسے لگتا ہے کہ چرمین نیب نے ایک ایک بات نوٹ کی ہوئی تھی بلاول کی بات کا جواب دیا شہباز صریف ایک دہلے کی انہوں نے کہا دہلے کی واقعی نہیں عربوں کی ہے پھر یہ بات آئی رہا سناولہ کی کہ ناک پر مکی نہیں اڑا سکتا انہوں نے کہا ہم تو بیٹھنے نہیں دیتے تو ایک ایک بات کرنا جواب دی لیکن آپ کو کہاں تک لگتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے نیب کے حوالے سے چرمین نیب کے بارے میں وہ کتنا درست ہے اور ان کے جواب کتنے سے ہے دیکھیں ایک چیز پہ چیئرمن صاحب سے انہائی عدب سے میں ان کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ جناب بار بار جو تین سو چونسٹھ ارب روپے کی ریکوری کا آپ کی جانب سے یعنی ادارہ نیب کی جانب سے ایک ہینڈوٹ آتا ہے خدارہ آپ کو جو بھی یہ ریپورٹ دے رہا ہے وہ جلی ہے میں آپ کو چیلنج کرنا ہوں یہ تین سو چونسٹھ ارب روپے آپ کے دور میں دو سال میں اگر ریکور ہوئے ہیں تو جو لوگ آپ کو یہ ریپورٹ دیتے ہیں جو ریجنل بیوروز کے میں بڑی سمپل آپ کے پاس میڈیا ونگ ہے آپ یہ کلیریفائی کر دیں میں جھوٹا ہو جاؤں گا پوری قوم دیکھ لے گی آپ یہ بتا دیں کہ کون کون سے انڈیویجول سے کون کون سے کسی گروپ سے جس لائک مداربہ ہے مشارکہ ہے ڈبل شاہ ہے اور بہت سرے ہاؤزنگ فراڈ کے کیس ہیں وہاں پہ ارب روپے کی ریکوری ضرور ہوئی ہیں لیکن آپ یہ بتا دیں اگر یہ بتا دیں تو میری بات غلط ثابت ہو جائے گی اور یقیناً آپ کا جو ترجمہ ہے یا آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اس بات پہ کلیریفائی کرنا چاہیے میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ کو یہ جی فگر بتایا جا رہے ہیں کہ آپ کے دور میں تین سو چونسٹھ ارب روپے نیب نے ریکور کیے ہیں یہ جالی فگر ہے یہ جھوٹے ہیں یہ غلط دعویہ ہے اور آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے آپ مجھے صرف ایک بتائیں دوپر صاحب آپ اس تین سو چونسٹھ ارب میں مجھے صرف بتا دیں نواز شریف سے کتنے ارب ریکور کیے شہباز شریف صاحب سے کتنے ارب ریکور چھوڑے کروڑوں پہ لگ گیا شہباز کا کہانہ باسی سے کتنے ارب ریکور کیے زرداری صاحب سے کتنے ارب ریکور ہاں اس میں کچھ لوگوں نے انڈیویزولز نے پلی بارگین کی ہے مجھے پتا ہے چودہ پندرہ روپے اس میں آئے ہیں ہاں سکھر میں کچھ جو آپ کو آٹا سکینڈل جو اس میں ساڑھے گیار ارب ریکوری ہوئی ہے لاہور میں ہاؤزنگ فراد کے اندر کچھ ارب کی ریکوری ہوئی ہے پنڈی میں کچھ ارب کی مختلف مداربہ مشارکہ سکینڈلز کے اندر ریکوری ہوئی ہے کراچی میں کچھ کیسز میں ریکوری ہوئی ہے لیکن تین سو چو سٹھ ارب ریکوری نہیں ہوئی اور اس ریکوری میں آپ صرف یہ بتا دیں کہ طاقتور مافیا جو ہے اس سے کتنے کروڑ کی کتنے کروڑ روپیا کی ریکوری ہوئی ہے ہمیں اس سے گرز ہے ہمیں وہ کدر نہیں تر ادھر کی بات کر ہمیں اس سے گرز ہے بڑے طاقتور بگر مچ ہے ان سے کتنے ارب روپیا یہ اتنے ہی معصوم ہیں یہ اتنے ہی سادھا ہیں کہ ان کو ڈپارپمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ تین سو چونسٹھ ارب روپے کی ریکوری ہوئی ہے انہوں نے اس کی ڈیٹیلز نہیں مانگی جو ریکوری ہوئی ہے اور اگر ڈیٹیلز مانگیں جسٹس جوید اکبال صاحب تو آپ کو ہوشربان انکشاف سامنے آئیں گے یہ ڈریکٹ اور انڈریکٹ ریکوری سارے بھی بلا لیں تین سو چونسٹھ ارب کا فکر نہیں ہے یہ غلط ہے جانی فکر دیا جا رہا ہے چلے یہ پھر ہم گزارش کرتے ہیں نیب سے کہ وہ ایک ایک کیس کے حوالے سے بتا دیں بات خرم صاحب کی ٹھیک ہے پچھلے دو ڈھائی سال میں جو بڑے بڑے کیس سامنے ہیں میاں نوازشیب کا کیس ان کو سزا ہو گئی ساگدار مریم نواز شہباز شریف حمزہ حمزہ سراج درانی میاں منش سپریم کورٹ کی ڈیریکشن موجود ہے کراچی کے اندر کئی ان کے اوپر کیس ہے نیب لاہور میں کیس ہے نیب پنڈی میں کیس ہے سی سی پی کے اربوں روپے کے کیس آج ایک نیب بھلایا تک نہیں فٹے مو نہیں کیا نیب سامن نہیں دیتا کوئی نوٹس نہیں دیتا انکواری ہے انویس تک ہے اور سو پی بڑے بتاتے ہیں چیرمان صاحب آپ سو پی کے حوانے سے میں اگر آپ بتا دوں آپ کے اپنے سو پی جو سپریم کورٹ میں جمع کرائے ہیں اور انویس 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 سپریم دی ہوئی وہ شخصی آتے کون ان کے اوپر بیٹھا ہے ان فائلوں کے اوپر کون بیٹھا ہے آپ سے اوپر کون ہے آپ کس کا جواب دے ہیں آپ ٹیکس پیر کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں آپ مجھے وہاں وضاحت دیں آپ قوم کے سامنے بتائیں کہ جانگیر صدیقی کو میان محمد اللہ کہ گئے تھے کہ اللہ معاف کرے کہ پاکستان نے کہ ان کے اوپر اپنے ہاتھ نہیں ڈالنا سب سے بڑا جو سٹوک ایکچینج کا فراڈ ہے اس میں جانگیر سدھ دکھی نائی سی سکینڈل جو ہے اس کے اندر 3 ارب 2 ارب کا فراڈ اپرادی سینڈ جو ویلفر بورڈ وہاں پہ 3 ارب کی فرانس کو اتنے کیس ہے ان کے اوپر اتنے کیس ہیں سپریم کوٹ میں روز رٹا رٹا ہے ایک بیان آجاتا ہے کتنے میاں بنشاہ کو پکڑا اپنے ارب روپے کی منی لانڈری کی کر رہے اس نے کی اس چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کی جان جاتی کیوں کہ اس کے پاس کمزوری ہیں کچھ ادارے کے بارے میں کچھ لوگوں کے بارے میں آپ جانگیر صدقیقی کے خلاف کیوں نہیں جاتے کیونکہ اس کے بارے میں کمزوری ہیں ادارے کی کچھ لوگوں کے لئے ہے بڑے لوگوں سے آپ مجھے بتائیں قوم کو بتائیں کہ آپ نے کتنے بڑے مگر مچوں سے کتنے رب رکبر نہیں کتنے کروڑ نہیں کتنے لاکھ ہزار ہی بتانے کتنے کرلی صاحب کہتے ہیں یک طرفہ اعتصاب کا وہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑے نام یہ وزاعت ہر بندہ ہم سے سوال کرتے جب آپ کی تحریف کرتے ہیں لوگ ہمیں گالیاں نکالتے ہیں لوگ ہمیں برا بلا کہتے کہ آپ ترجمان بان جاتے ہیں معاملہ یہ سوال ہے آپ بتائیں کون سی مجموری یہ ہے کہ اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں کوئی وسائل پیس میں تلق نہیں جان جان نیاب کو ہم نے تنگ کیا ہو کچھ کچھ کیا ہم کبھی بھی اختیار دے دی نا تو بہت اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتے نیاب کہ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہو جس بہتر ہو سکتا ہے آپ ان کو بھی الاغ کریں کہ وہ بھی نیاب کے مختلف کیسز کے اندر آکے چینل میں آکے بتائیں نیاب کا پوائنٹ آو ویو دے تو پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ان کو بتائیں کیونکہ آدھے چینل والے تقریبا کافی چینل والے بچارے ان کے ریمو کرم پہ بہت سارے ماملات کے لاؤر والے بہت سارے چینل کے مالکان بچارے ان کے سامنے بھیگی بلی بنے بیٹھے ہوتے مجھے پتہ ہے تو اس لئے اس لئے استعمال کریں ان کو بھی الاغ کریں تو بہت اچھا آپ کا پرسیپشن ہوگی بڑا کچھ میڈیا نے چلایا اور وہ جن کا ذکر کر رہے اس طرف سے اچھا لیکن ان کی ایک پر میں اطراف کرتا ہوں کہ ان کے پاس کچھ ایسی کپیسٹی ہیں کچھ ہوگا تو ان کے خلاف میڈیا میں چیز ہیں بہت سارے لوگ ہیں مالکان تلم لاندے پر درہا فون جانتا کھڑے ہوکے تو نہیں لگے جی اب مجال کسی بریک لیتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایک اور فیصلہ آگیا ہے میاں صاحب اب کیا کریں گے بریک کے بعد بات اب پتہ چلا اب پتہ چلا اسلام ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی ہے اس دستان کی اور ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اب کیا میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے یا نہیں فیلحال تو لگ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں آئیں گے ان کو اشتہاری قرار دے دیا جائے جو مرضی کر لیا جائے چونکہ لہور ہائی کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا علاج بھی نہیں ہو پا رہا اور کرونا کی وجہ سے اور پلیٹرٹس کا علاج بھی نہیں ہو پا رہا جب تک دل کی شریانے ہیں ان کا علاج نہیں ہو جاتا لیکن جو اسکام باد ہائی کورٹ میں ریمارک سامنے آئے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے دوران سما جسٹس محسن اختر قیانی صاحب نے ریمارک دیئے کہ زمانت لے کر باہر جانے والے نے سرجری نہیں کرائی نہ ہی اسپتال داخل ہوا نواز سریف کے میڈیکل سرٹیفیکیٹ ایک کنسلٹنٹ کی رائے ہے یہ بات اسطر خرل صاحب نے پہلے دن کہہ دی تھی نہ تو اسپتال کی طرف سے کوئی اس طرح کی ریپورٹ آئی ہے کہ جسٹس محسن اختر قیانی نے کہا کہ ہم کرونا کی وجہ سے نواز سریف کو داخل کر کے علاج نہیں کر پا رہے ہمارا زمانت کا حکم ختم ہو چکا ہے اور اب اس کے اپنے اثرات ہیں اثرات 22 تمبر کو حاضری کے لئے ان کو کہا ہے ناقابل زمانت پندرہ تاریخ ہے اور سات دن کا بیچ میں بکپہ ہے اب سات دن کجران یہ ڈیٹرمن ہوگا کہ حکومت جو بیان تو بہت دعوے بلندوبان کیے جاتے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے پنجاب حکومت کی جانب سے کہ جناب غلطی ہوگی ہم سے بہت زیادہ بھول ہوگئی سات دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے وہ ملزم جو ہے مجرم نواز دیو جو سزا یافتہ ہے زمانت اس کی ختم ہو چکی ہے سزا یافتہ مجرم کی حوالگی کے لیے پاکستانی عدالتی آرڈر کا کمپلائنس کے لیے حکومت پاکستان اگر حکومت برطانیہ کو لکھے گی آج اگر وہ لیٹر لکھتی ہے تو بائیس سے پہلے نواز شریف صاحب واپس آ سکتی ہے کیونکہ وہ مجرم ہے وہ سزا یافتہ مجرم ہے اور سزا یافتہ مجرم جو ہے اس کو کوئی دنیا کا ملک رکھنے کے لیے کیار نہیں ہے جو یو اینو کا ممبر ہو اور سزا یافتہ مجرم وہاں پہ ہو متلکہ ملک کی حکومت اور عدالت اس کو مانگے اور وہ ملک اس کو نہ رہے نواز کی واپس نہیں آئے گا کل کل وزیراعظم پاکستان بتا رہا ہوں میں آپ کی کوشش نظر تو آئے نا آپ لکھے ہیں تو صاحب کوشش کریں گے لیکن کوشش کر دی ہیں پاکستان بیسی جو وہاں پر ہے اس سے کہا ہے کہ جو کونسلیٹ آفیس ہے اس سے کہا کہ جناب آپ مجرم ہے اور عدالت اس کو مانگ رہی ہے بلا رہی ہے باب صاحب نون لکھ کہ چکی ہے میاں صاحب کی مرزی نہیں ہوگی موظم معاشرے ہیں وہاں پہ انکار اس چیز کو نہیں کر سکتے آپ مجرم ہیں جو ایک معاملات نون لکھ کہ رہی ہے دنیا کی طاقت نہیں مرزی نہیں ہوگی دنیا کی کوئی طاقت ان کو لا سکتی کوئی عدالت کا فیصل ہم کو نہیں واپس لا سکتا سکتا یہ قانون کا اعترام یہ لاب آئی ٹیم سیڈی سیڈی کھرل صاحب کس قانون کی بات کر رہے ہیں مجھے ایک بابت ہے بار بار ہم قانون کی بات کرتے ہیں جب یہاں پر اسی سی ہسپٹل میں جلی یہاں پر جب بن رہی تھی ساری میڈیکل ریپورٹ بن رہی تھی کس اس کو انمیسٹیگیٹ کر لیا کتنے لوگوں کو پکڑ لیا آپ کے سامنے یہاں پر جو دو پلان لیٹ جو تھی کی سی ہسپٹل میں کس نے اس کو کیا وہی جو ڈاکٹر سے وہ جا کے دالتوں کے سامنے کہہ تھے کہ یہ باہر نہ گئی ہے یہاں پر مر جائیں گے یہاں پر یہ ہیں ڈاکٹر سارے کس نے ان کو پکڑ لیا مطلب تھا کہ میاں صاحب نے جب یہ سارا ڈراما رچایا جا رہا تھا جب انٹیری منسٹری میں وہاں پر میٹنگ بیٹھی اور انہوں کا نام اسی سے نکال اور وہاں پر بھی جا کر یہ ریپورٹ پیش کی کہ باہر نہیں بیجا گیا تو ان کی جان کو خطرہ ہے تو جب یہ سارا ڈراما رچایا جاتا ان کو ہی پتا تھا کہ اس نے واپس نہیں آنا یہ اتنے پچے تھے چوچے تھے ساری قوم کو پتا تھا کہ نواز باہر چلا گئے سامان صاحب سب کو پتا تھا اس وقت حکومت کو بھی پتا تھے انہوں پتا اس سے بڑی حکومت کے لیے کیا چیز ہوگی کہ ڈالت کا فیصلہ آگیا کہ جی آپ ان کو واپس لانا اس سامان صاحب گرانٹر تو بھاگ لہور ہائی کوٹ میں جمعہ کرویا ہو اپنا گرانٹی دی ہوئی ہے جناب وہ بڑے حرام سے کہتے جی میں نے تو کہ تھا کہ وہ علاج کنا کے واپس آئیں گے علاج تو شروع نہیں ہوا اب علاج اگر ڈاکٹر کہیں یہ دس سال کل انہوں حسنطال والے لکھے دیں یہ دس سال ان کا علاج ہونا یہاں پر بیٹھے رہے دس سال انتظار کریں ان کا لگتا تو یہ ہے لیکن دیکھیں ہمارے ہاں اگر ہم یہ دیکھیں میاں نواز سریف صاحب ایک بڑی پارٹی اس وقت پاکستان کیا اس کے وہ لیڈ کرتے ہیں اس کے قائد ہیں اور دوسری طرف تین دوہ وزیراعظم رہ چکے ہیں بڑا ان کا اثر ورسوق برطانیہ میں ان کے بیٹے برطانیہ کے کم سب سب بڑے انویسٹرز میں سے ہیں یعنی ٹاپ کے جو لوگ وہاں پر ہوں گے پیسے والے یا ریل اسٹیٹ میں مختلف پروپٹی کے لیے حال سے اور مختلف آئرلینڈز میں ان کی جتنی پروپٹیز ہیں بڑے 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 پروپٹی ضرور ہیں سر لیول تو دیکھیں تین دفعہ وزیراعظم ہونا پھر سیاسی طور پر اتنا اصول انسوخ ہونا یہ تو وہ کہتے جی وائٹ کالر کرائم ہے یہ تو اتنے ہینیس کرائم کے بندے بچ رہے ہیں یہ تو پھر وائٹ کالر کرائم ہے اور بندہ دیکھے کون ہے حکم کے حکومت اگر سریس ہونا تو نواز شریف آ سکتے ہیں لیکن حکومت سریس ہے انہیں ڈیل کی طریعت وہ گئے ہیں یہ لوگوں کو بیوکو بنایا جا رہے ہیں یہ نواز دی یہ اب خیل صاحب نے صحیح بات کی ہے اس کہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ کتنے بیمار ہیں میں یہ بات نہیں مانتا ان سب کو پتا تھا کہ وہ کتنے بیمار ہیں ان کے اپنے ڈاکٹر تھے اپنا سی ایم تھا بابو صاحب آپ اعجام لگارے حکومت نے اہنارو دیا اور یہ امران خان صاحب اہنارو کے نام سے نفرت لگا ہے جیلی ریپورٹ خان صاحب اہنارو کے نام سے نفرت کرتے ہیں فوار چودری صاحب کہتے ہیں کہ جیلی ریپورٹے بنی اب ہم تو نہیں کہہ رہے لیکن وہ کہہ رہے کہ ریپورٹے غلط تھی امران صاحب نہیں چاہے کہ مہرام سے حکومت کر لوں کہ روز کٹا نہیں کھلا ہوتا نکال جیلی میں ملے کوئی نہیں جا رہا تھا کوئی اتجاج نہیں جا رہے روز وہ کہتے ہیں بیٹھے ہیں ٹھیک چلے دور ہی امران خان صاحب کہتے تھے کہ پیسے دے دو تو پھر چلے جاؤ پیسہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ چمڑی چلے جائے دمڑی نہ جائے پیسے تو چھوٹے میاں صاحب چمڑی بھی بچ گئی یہ نہیں مریم صاحب جیل میں ہیں نواز صاحب جیل میں ہیں آج آگ کر وہ ایک حمزہ صاحب صاحب پہلے گرانٹر رام اور پھر بھی گرانٹر دونوں طرف بھی کھیل رہے ہیں پھر بھی ہمیں ہر دفعہ ہمارے لئے مشکلات لیکن یہ واقعی آپ کو سیریس لگتا ہے کہ اس طرف معاملہ جائے گا کہ شہباز صاحب کو بلایا جائے جائے جی آپ نے گرانٹی دی تھی اب تو کوئی ہے کہ پانچ سال بعد اب پوچھے کہ جناب کتنے پانچ سالوں میں پانچ کروڑ پانچ لاغ پانچ زار ہی بتا دیں آپ لے آئے آپ لے آئے پتا چلے گا ان کے علاج پر حکومت کروڑ روپیہ لگ گیا لگ چکا لیکن کل ایک انٹری و میں بھی پر امران خان ان کو پتا ہے نا چھوڑ کے دارے میں مثال ایسے چلے میں امران خان صاحب کو پتا ہے جب کہ نہیں آئے جب نواز صاحب یہاں سے گئے تھے امران خان صاحب کے پاس ساری اریجنل ریپورٹ تھی ان کو پتا تھا کہ یہ کتنے میں بتا تھا اجنسی کے ریپورٹ تھی جس میں اثر پلائلیٹ بتا ہوئے تھے یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے پلائلیٹ ہوتے دو ہزار لندن اتر جا پہلا چیک اپ ہوتا تو نکلتے سوا دولا سوا لاور میں ٹھیک ہو جاتے ایرپورٹ پر نشا جاتے ہیں پزا کا بھی حصر ہو سکتا ہے ازاد فضا میں لندن میں پاکستان کی ائرپورٹ میں ان کے ٹھیک ہو گئے دیں آسپل نکلتے ہی چلیں اب دیمیا نواز شریف صاحب کا علاج کب شروع ہوتا ہے اب ریپورٹ جو ہے کہ پہلے دل کی شریعان شریعان کا علاج ہوگا اور اس کے بعد ریلٹنٹس کا ہوگا تو یہی قصہ ہائی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے